الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بچو اسی طرح سب سے پہلے ہم ویکلی پلین دیکھیں گے اور پھر ہم لیکچر کو سٹارٹ کریں گے تو یہ آپ کی سکرین پہ سامنے ویکلی پلین آ رہے ہیں فیزیکل کلاس ہوتی تو ایک تعرفی کلاس رکھی جانی تھی تو بہرحال کل ہم نے علم معاشیات کا تعرف اسلامی معاشیات کی تعریف اور انگلیش نوٹس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہم کر لیں گے انشاءاللہ بعد میں تو یہ جو دو چیزیں تھیں تعرف اور اسلامی معاشیات کی تعریف یہ پیج نمبر فور سے فائیو تک ہونا تھا جو ہم نے کر لیے لیکن ہم نے پیج نمبر ون اور ون ٹو تھری بھی اس کے اندر انکلوڈ کی ہے تو آپ یہ دیکھیں پیج نمبر ون سے تھری تک ادھر آ رہا ہے تو وہ کیا تھا معاشیات کا آغاز و اعتقاہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور اکنومک پرابلم کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں نفس مضمون نویت اور نیچر انڈس کو یہ انشاءاللہ ہم آگے پیج نمبر نائنٹین سے ٹوانٹی تری بعد میں پڑھیں گے تو ہم ون سے لے کر فائیو تک پڑھ چکے ہیں ظاہر ہے ہم سیدھا ایک ترتیب میں اس لیے نہیں پڑھ رہے کیونکہ میں نے اپنے مطابق کورس کو ڈیوائٹ کیے اسے مینج کیے کہ میں نے کون سا ٹوپک پہلے پڑھانا ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ سکے تو اب یہ دیکھیں جدید معاشیات کی تعریفیں اور اس میں سے پہلے کیا ہے آج ہم پڑھیں گے کلاسیکی تعریف صرف اسی کلاسیکل جو ڈیفینیشن ہے اس کی کلاسیکی تعریف جو ہے اسی کو ہم پڑھیں گے اس کے اہم نکات پڑھیں گے خوبی اور نکائس پڑھیں گے اگلی جو کلاس ہے اس میں ہم لو کلاسیکی تعریف پڑھیں گے اس کی اہم نکات خوبی اور نکائس پڑھیں گے اس سے اگلی جو ہے اس میں جدید تعریف پڑھیں گے روبنز کی تعریف ہے اس میں اہم نکات خوبی اور نکائس اسی طرح تو معاشیات کی تین تعریفیں جدید معاشیات کی ایک کلاسیکی تعریف ہے ایک نو کلاسیکی تعریف ہے اور ایک جدید تعریف ہے تو آج ہم پیج نمبر سک سے لے کر نائن تک پڑھیں گے تو یہ ہم دوسری اپنے بک کھولتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے بک تو یہ دیکھیں پیج نمبر سک سے لے کر تو نائن تک پڑھ لیں یہ فور تھا فائف تھا یہ ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ گیا اس کو اسے ہی رکھیں تو بہتر ہے اب یہ جدید معاشیات کی تعریف ہے اور سوری اس کو شیرنگ جو ہے بڑی سکرین پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور شیرنگ کے حوالے سے خیل میں ہو رہی ہے تو اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں جب ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے جدید معاشیات کی تعریف ہے اس میں آپ دیکھیں جدید علم معاشیات کی بنیاد انگلستان کے معروف پروفیسر ایڈم ایڈم سمیت جو ہے اسے آدم بھی لکھتے ہیں لیکن آدم سمیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ایکچولی نام کے ایڈم سمیت یہ بچو آپ لوگوں نے لازمی طور پر یاد رکھنے ایڈم سمیت یہ اسے فادر آف اکنومکس موڈر اکنومکس کا جاتے ہیں اور مطلب اس کا انتہائی ایمپورٹنٹ رول بھی ہے اور اس ورے سے یہ نام بہت ایمپورٹنٹ ہے یہاں آپ نے ہمیشہ انڈ تک یاد رکھنے پروفیسر ایڈم سمیت یہ سیونٹین ٹوئنٹی میں پیدا ہوئے سیونٹین ٹوئنٹی میں یہ فوق ہوئے اور اس کا تعلق سکوٹ لینڈ سے تھا سکوٹ لینڈ سے تھا یہ تھوڑا سا ان کا تعرف ہے پانچ جون سیونٹین ٹوئنٹی کو پیدا ہوا آکس فورڈ اور گلاسکوئی کے جامعات میں تعلیم حاصل کی پھر ایڈنبرگ وائک اور یونیورسٹی میں منطق یعنی لوجک اور فلسفہ فلسفی کے مضامین پڑھاتا رہا وہ سیونٹین ٹوئنٹی ایٹ میں کسٹم کمیشنر مقرر ہوا نئی معاشیات کے بانی بابا اے معاشیات جدید تا فادر موڈرن اکنومکس سے کہا جاتا ہے اس نے ساری دنیا ساری زندگی بغیر شادی کے گزار دی اور اسی علم کے حصول تدریس میں مشروف رہا اس کے مشہور زمانہ کتاب دو اقوام دو اقوام عالم کی دولت کی نویت اور اسباب پر تحقیقی مقالہ تو یہ اس کی کتاب تھی آگے دیکھیں نو مارچ سیونٹین سیونٹی سکس کو یہ شائع ہوئی اور جس جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے اسے ساری دنیا میں دھوم بچا دی یعنی بیس سیلر ہو گئی اور لوگوں نے اسے کافی پسند کیا کیونکہ اہمیت اور افادیت بچو یاد رکھیں اہمیت جو ہے یہ اہم سے اہم کیا ہوتے جو چیز بہت امپورٹنٹ ہو اہمیت کا مطلب ہے امپورٹنس اور افادیت فائدہ سے تو ایک تو امپورٹنٹ تو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ کیا ہے وہ تو اعتبار سے یہ منفرد حیثیت کی حامل تھی منفرد یعنی علیدہ انفرادی کسے کہتے ہیں انڈویجل کو ایک ایک کو ایک ایک کو علیدہ علیدہ کو تو منفرد جو ایک بلکل باقیوں سے باقی سے ایک ہٹ کر بلکل ایک علیدہ حیثیت رکھتی ہو نمائع ہو ساروں سے ایک مختلف چیز ہو ایک طرف سارے لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں اور ایک انوکھی سی بڑی ایک ہٹ کے بات کہہ دی ہو تو اس کی منفرد حیثیت ہے ایڈام سمیتھ کو کلاسکی مکتب فکر کلاسکل سکول آف تھوڑ یہ دیکھیں یہاں یوں لکھا ہوئے ہیں یہاں او آنا چاہیے تھا اور آپ کی ٹیکس بک کے حوالے سے مجھے بہت زیادہ شکایات ہیں ایک تو انہوں نے ایک کتاب سے چوری کر کے دوسری کتاب میں چھاپ دیتے ہیں پھر اس کی پروف ریڈنگ کوئی نہیں ہوتی اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں مثلا اگر آپ کل جو ہم نے پڑا تھا اس میں جو ڈیٹس ہیں وہ بھی غلط ہیں تو خیر وہ تو میں آپ کو انڈ پہ جا کے تو درست کراتا ہوں لیکن ابھی یہ دیکھیں یہاں او کے آگے یوں جو ہے وہ بھی وہ لگے جبکہ یہاں او آنا چاہیے تھا سکول آف تھوڑ کلاسکل سکول آف تھوڑ کا سربراہ مانا جاتا ہے اب دیکھیں ہم نے تین چیزیں پڑھئی ہیں کون کون سی تعریف ہے کلاسکی نو کلاسکی اور جدید تو جو کلاسکل موڈن اکنومکس ہے جہاں سے آج کل کی اکنومکس شروع ہوتی ہے اسے the father of موڈن اکنومکس کہا جاتا ہے تو جو موڈن اکنومکس جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کی ابتدا کرنے والا اسے شروع کرنے والا اسے as such ویسے تو معاشیات حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے معاشیات کے قوانین قرآن کریم میں بھی آپ کو ملیں گے لیکن موڈن اکنومکس جو ہے جدید معاشیات جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ایڈم سمیتھ نے ڈالی اس ویسے یہ father of اکنومکس موڈن اکنومکس ہے جدید معاشیات کا بابا ہے اور اسی وجہ سے جو کلاسکی تعریف ہے اس کا بھی classical school of thought کا سربراہ ہے کیونکہ اسی کی definition کے اوپر اسی کی سوچ کے اوپر classical ایک definition آئی اس کے بعد پھر لوگوں نے اس میں تھوڑی تبدیلی کی no classically آئی پھر جدید آئی وہ چیزیں بدلتی گئیں لیکن جو کلاسکی تعریف کی بنیاد تھی وہ اس کے افکار کے اوپر اس کی فکر کے اوپر تھی اس وجہ سے یہ سربراہ مانا گیا اب بچو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ اس لیول پر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہمیت کا کیا مطلب ہے افادیت کا کیا مطلب ہے منفرد کا کیا مطلب ہے سربراہ اسے کیوں مانا جاتے ہیں لیکن بہرحال ایک ایک چیز کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے کسی لفظ میں آپ کو مسئلہ رہتے ہیں تو مجھ سے ضرور پوچھیں اور یہ چیز یاد رکھ لیں اگر آپ کو ایک بھی لفظ کی سمجھ نہیں آتی اگلی لائن پر نہ جائیں جب تک آپ چیز کو سمجھیں گے نہیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے سر کے اوپر سے گزرے گی چیز کو سمجھ کر پڑھیں اب یہ دیکھیں آگے گہ لکھے اس کے متعدد سیورل پیروکار فالوئرز بنے گئے انہوں نے فضول کی بیچ میں انگلیش لکھ دیئے اس کی ضرورت نہیں تھی اس کے متعدد لکھنی چاہیے تھی تو ادھر لکھنی چاہیے تھی اور یہاں افادیت پہ لکھنی چاہیے تھی کہ اس کی ویلیو کیا ہے یہاں متعدد ہر بندے کو پتہ ہے متعدد کا مطلب سیورل ہی ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو خیر اس کے متعدد پیروکار بنے ظاہر ہے جب ایک سکول بن رہے ایک فکر کھڑی ہو رہی ہے تو کافی لوگ پیروکار بنیں گے اسی ویسے تو اسے بابا جدید معاشیات کہا جاتے ہیں بابا معاشیات جدید کہا جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں اسے آپ کسی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں بابا جدید معاشیات بابا معاشیات جدید تو یہ نہیں ہے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ آپ کی بس ایک بک ہے اور بک نے جو کہہ دیا وہی حرف آخر ہے بچو ایک چیز یاد رکھیں کہ بک حرف آخر نہیں ہے اس کی بے شمار وجہ پہلی وجہ تو یہ آپ کی جو بکس ہیں جس طرح میں نے آپ کو کھا میں آپ کو دکھا بھی دوں گا انشاءاللہ کہ یہ چوری کی بکس ہیں ایک بندے نے لکھی دوسرے بندے نے کاپی کر لی چار چیزیں آپ نہیں لکھ دیں چار چیزیں کاپی کر لی تو یہ علم نہیں ہے دوسرا یہ ٹیکس بکس بنانے والوں کو جس طرح ہم نے ابھی دیکھا کس چیز کی فکر ہے صرف اس چیز کی فکر ہے کہ کتاب چھپکے مارکٹ کے اندر آ جائے یہ میرے پاس دو سال پرانی تین سال کہلے پرانی بک ہے جو میں نے صرف دو دفعہ پڑھائی ہے یہ وہی بک اور اس کا یہ پیچھے سے حال دیکھیں آگے سے حال دیکھیں اور یہ یہ انشاءاللہ یہ ساری بکس کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو انہوں نے جتنی سستی یہ بائنڈنگ اور سارا کچھ کیا ہوا ہے نا تو اپنی بکس کو ذرا سنبھال کے رکھیں اس بک کی بائنڈنگ وغیرہ اچھی نہیں ہے یہ جو جو بھی بک جتنی مرضی آپ سنبھال لیں کہیں نہ کہیں سے پھٹے گی اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ اس کی اعتیاد کریں تو ان وجہوں سے ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے اس کی پروف ریڈنگ نہیں کی جاتی اس کا کوئی میعار ہی نہیں ہے اس کو دوبارہ دیکھنے والا ہی کوئی نہیں ہے ہم نے جو چیز لکھی ہے صحیح لکھی گئی ہے ٹائپنگ کرتے ہوئے کچھ غلطی تو نہیں ہو گئی ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیا جاتا نمبر ایک ہے نمبر دو بچو ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان استاد جو ہے وہ بھی انسان ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے ہو سکتے ہیں اس کی انفرمیشن غلط ہو ہو سکتے ہیں اسے وقتی طور پر غلطی لگ رہی ہو ہو سکتا ہے کہ جدید تحقیق سے معاملات مختلف ہو گئے ہوں تو ان چیزوں کا خاص خیال حرف آخر نہیں ہے امام مالک نے بھی کہا کہ صرف اللہ سے اور اس صاحب قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا قرآن میں کچھ آ گیا صحیح حدیث میں کچھ آ گیا اس سے اختلاف کی گنجائش نہیں باقی ہر شخص سے اختلاف کیا جا سکتے اگر اختلاف نہ ہو تو علم آگے نہیں بڑھتا تو یہ آپ نے ہمیشہ یہ جو چیز ہے نا کہ جو ٹیکس بک میں لکھا ہے یہی حرف آخر ہے یہ غلط ہے آپ لوگوں کی کوئی ٹیکس بک بھی نہیں ہے یہ یاد رکھ لیں آپ لوگ ایم اے کے لیول پر ہیں بی ایس پر ایم اے پر بی اے پر ٹیکس بکس نہیں ہوتی آپ نے خود یہ چیزیں دوسری جگہوں سے چن کر لینی ہوتی ہیں خود آپ نے یہ پڑھنا ہوتا ہے ہم جب اسلامی کی اونیورسٹی میں گئے انہوں نے ہمیں ٹیکس بکس نہیں دی دیں اوریجنل بکس پڑھائی تھی چار صفحے اس کتاب سے چار صفحے اس کتاب سے اور ٹیکس بکس خود تشریح کر رہے آپ لوگوں کے لئے ٹیکس بک میں آسانی ہے کہ ہر چیز کا خلاصہ ایک جگہ پر مل جاتے لیکن بچوں ہمیشہ یاد رکھو یہ طریقہ نہیں ہے گائیڈز ٹیکس بکس اسے کیا کہتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ پاسٹ پیپرز کرا دیں اور ہمیں ٹیسٹ نہ کرائیں اور میرا پچھلا سال بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی گزرے آپ لوگوں کو پت ہے کہ میں اس طریقے پر نہیں چلتا نہ میں بک کی ریڈنگ کراتا ہوں یہ بھی ڈیفنیشنز ہیں یہ ہم نے بک سے پڑھنی پڑھ دی ہیں اس وقت سے ہم ریڈنگ کر لیں ورنہ میں بک کی ریڈنگ نہیں کراتا ٹیسٹ میں ٹاپک وائز لوں گا اور میں اس میں ٹیسٹ میں ایسے نہیں کروں گا کہ پاسٹ پیپر پاسٹ پیپر کیا ہے بچو پاسٹ پیپر جو پچھلے پیپر ہوئے وہ ہیں وہ پوری بک کے اندر سے چند سیلیکٹیڈ کوئیسٹنز ہیں پوری بک کے اندر سے ہم نے ایک چپٹر پڑھا ہے ہم پاسٹ پیپر کرتے ہیں باقی کی بک کا کوئیسٹنز کے آنسرز کہاں سے دیں گے پہلے چپٹر میں اس سے ہو سکتے ہیں ایک سوال ہو کوئی سوال نہ ہو ایک اگر سوال ہو تو آپ نے صرف ایک سوال کا ٹیسٹ دینے پہلا چپٹر سے یار کریں پھر دوسرا کریں پورا پہلے چپٹر کا ٹیسٹ دیں پھر پورا دوسرے چپٹر کا کرتے کرادے پھر ہاف بک ٹیسٹ دیں پھر فل بک ٹیسٹ دیں اس کے بعد پھر پاسٹ پیپر کریں یہ طریقہ ہوتا ہے شروع سے ابھی جس طرح میں آپ کو بتائی جا رہا ہوں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں یا نہیں ابھی یہ مینجمنٹ سے میں انشاءاللہ پتہ کر لے دوں ویکلی جو آپ کے پیپرز ہیں آپ نے وہ ویکلی ہی کرنے ہیں جو جو کچھ ہم پڑھتے جا رہے ہیں جب تک میں اسے ڈیفائن نہ کروں کہ آپ نے ادھر تک کرنے جب تک میں اس میں سے کچھ ایکسکلوڈ نہ کر دوں کچھ نکال نہ دوں کہ یہ آپ نے تیار نہیں کرنا جہاں تک ہم نے پڑھا ہوگا وہاں تک ٹیسٹ ہوگا اس میں کوئی یہ نہیں کہ آپ نے بتایا نہیں تھا یہ نہیں تھا میں بھی بتا رہا ہوں کہ جہاں تک ہم نے پڑھا ہوگا جب تک میں آپ کو بتاؤں گا نہیں لکھ کے نہیں دوں گا یا وربلی نہیں مو سے نہیں بتاتا کہ آپ نے اسے کیا کہتے ہیں یہاں تک کرنے تب تک جتنا ہم نے پڑھا ہوگا سب کا سب ٹیسٹ کے اندر انکلوڈڈ ہوگا تو آپ لوگوں نے کتاب کو حرف آخر کبھی بھی نہیں سمجھنا یہ صرف آپ کی مدد کے لیے اب یہ دیکھیں اب وہ کہہ گئے رہے ہیں اس کی ڈیفنیشنز کیا دے رہے ہیں کہتے ہیں ان کے متعدد پیروکار بنے جنہوں نے اس فکر کو پروان چڑھایا اب وہ تعریف کیا کر رہے ہیں ایڈم سمیت کہتے ہیں اچھا تعریف سوری یہ پہلے وہ تعریف کا بتا رہے ہیں تعریف ہوتی کیا یہ بتانے والی چیز ہے مطلب اس کو تو نہ بھی انکلوڈ کریں تو میرا حیال ہے اسے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تعریف کیا ہے کہتے ہیں کسی علم کے ادراک ادراک کہتے ہیں جان لینا تو کسی علم کے ادراک کرنے کے لیے دیکھیں ادراک کے ساتھ کرنے کے مجھے سمجھ نہیں آتی کس دیوار میں اپنا سر ماروں دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہیں پی ایش ڈی پروفیسر ہیں اور کسی علم کا ادراک کرنے کے لیے ادراک خود مستر ہے کسی علم کے ادراک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ مضمون ہے یہ بتایا جائے کہ مضمون ہے کہ کیا مضمون ہے اس کی تعریف کیا ہے کئی ماہرین تعریف کے حق میں کئی ماہرین تعریف کے حق میں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کئی ماہرین تعریف کے حق میں ہی نہیں ہیں کہ کرنی نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں جس طرح پرٹیو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ تعریف میں علجنے سے وقت ضائع ہوتا ہے پروفیسر جی ایم کینس کی روح سے کہتے ہیں مائشت سیاست بزاتے مائشت سیاست یعنی پولیٹیکل اکانومی جو ہے خود اس طرح علج گئی ہے کہ معاشیات کی تعریف کرنا دشوار ہے اچھا یہ معاشیات کی تعریف پہ آگئے ہیں کہ اس کا دشوار ہونا اور تعریف کرنا ایک مختلف چیزیں ہیں یہ دو مختلف چیزیں لارہے ہیں ایک تو یہ جنرل لارہے ہیں کہ کسی بھی چیز کی تعریف نہیں کی جا سکنی اور ادھر یہ لارہے ہیں کہ علم معاشیات کی تعریف کرنا دشوار ہے دشوار ضرور ہے لیکن تعریف نہ کی جائے اس کے بغیر علم کیسے آگے جاتا ہے تو بچوں تعریف اگر نہیں اگر تعریف ادنی امپورٹنٹ نہیں ہے مجھے ایک چیز کی سرمائی نہیں آ رہی اس میں انہوں نے یہ سیکشن کیوں دیئے دیکھیں آگے جاگے وہ ساری بحث کیا کر رہے ہیں کہ ایڈم سمیت کی تعریف کے اہم نقاط کیا ہیں دوسری کے نقاط کیا ہیں اور پیچھے سے انہوں نے دو چیزیں دی ہیں دو سکولرز جو کہتے ہیں کہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہر علم پہلے تعریف ایک محدود کیا جائے گا تاکہ ہم ان جو ڈومینز ہیں وہ جو باؤنڈریز ہیں ان سے ہم باہر نہ نکل جائے تو ہمیں اسے محدود کرنا پڑے گا اس کے ایک حد قائم کرنی پڑے گی تو خیر کہہ دیں پی وٹن پتہ نہیں اب انہوں نے ساتھ انگلیش میں بھی نام نہیں لکھے ہوئے تعریفوں کی بھرمارک نے معاشیات کا گلہ گھونڈ کے لگ دی ہے گنز مرڈل گینر مرڈل اور ڈی ہچنسن کے خیال سے تعریف کرنا فضول ہے یعنی بیکار یا بنجر کاروبار سکے اسے بالکل آپ چھوڑ دیں اس کی ضرورت نہیں ہے ایک رائٹر کی رائے کون سا رائٹر ایکنومکس ان 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 فنشد سائنس ان فنشد ہے بچو ادھر ٹی لگا ہوا ہے یہ ایف آنے ان فنشد سائنس یعنی معاشیات نہ ختم ہونے والا علم ہے یہ دیکھیں نا پروف ریڈنگ ہوتی نہیں خیر اس چیز کو چھوڑیں یہ سیکشن بالکل آپ نے ایسے ہی سمجھنا ہے جیسے آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تعریفوں کی تقسیم کیا ہے کہتے ہیں معیشہ دانوں نے تعریفوں کو تین اسو میں بانٹے وہ امو پر پڑھ رہے ہیں کلاسیکی تعریف نو کلاسیکی تعریف اور جدید تعریف بہرحال اس ساری کھت کپائی سے نکل کے آپ کلاسیکل تعریف میں آئیں جہاں سے ہمارا آج کا ٹاپک شروع ہو رہے ہیں وہ ایڈم سمجھ کا تعریف تھا وہ دو پیراغرافز آپ نے ایسے ہی یاد کر لینے ہیں اور یہ جو ہے ہماری جو ڈیفنیشن ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہتے ہیں اس کو قدیم تعریف کا نام بھی دیا جاتا ہے ایڈم سمجھ کی تھی ابتداء ایڈم سمجھ پروفیسر ایڈم سمجھ نے کی تھی کئی اور ماہری نے اقتصاد یاد نہیں اس کی حمایت کی کلاسیکل تعریف کہتے ہیں ڈیویڈ ریکارڈ اینڈ ڈیویو سینٹر تھومس مالتس جی بی سی جی ایس میلز بچھو یہاں ایڈم سمجھ کے ساتھ جی ایس میل کا نام بہت امپورٹنڈ ہے جیمز میل ڈیویو ووکر کہ آپ کچھ نام یاد کر لیں اگر وہ پوچھیں کہ نو کلاسیکی تعریف کے کلاسیکی مکتبہ فکر کے کلاسیکل سکول آف تھارڈ جو ہے جدید معاشیات کا اس کے کہلیں کہ جو لیڈرز ہیں وہ کون کون ہیں تو ان میں آپ ان کا نام لکھ سکتے ہیں ایڈم سمجھ نے اپنی کتاب دولت اے اقوام ویلت آف دہ نیشنز ویلت میں اے آئے گا اور یہاں دہ آئے گا ویلت آف دہ نیشنز میں جو کچھ لکھا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ معاشیات دولت کا علم ہے یعنی یہ ہم ابھی نقائص ہوئے رہا میں دیکھتے ہیں کہ معاشیات کس چیز کا علم ہے تو کہتے ہیں ایڈم سمجھ نے لکھی ہے ویلت آف دہ نیشنز اور اس میں اس نے لکھ دیا ہے کہ یہ دولت کے اوپر تو پہلا پوائنٹ ہمارا یہی سے نکل آیا کہ ایڈم سمجھ کی جو دیفنیشن ہے اس کا سارے کا سارا فوکس دولت کے اوپر ہے ہم معاشیات کی بات کر رہے ہیں تو معاشیات سے اس نے فوکس سارے کا سارا دولت کے اوپر ڈال دیا اسی لیے اس کی کتاب کا نام بھی کیا ہے ویلت آف دہ نیشنز تو یہ کتاب سرمایہ دارانہ نظام کی بائبل کہلاتی ہے دیکھیں بچھو ایک کیپٹلزم ہے ایک سوشلزم ہے اور یہ نظام اماغے پڑھ دیں سمپل یہ کہ کیپٹلزم جو ہے وہ سرمایہ دار جو ہوتے ہیں کیپٹلزم جو ہوتے ہیں جو سرمایہ دار جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں ساری کے ساری حکومت ساری کے ساری باغ دوڑ معاش کی جو ہے وہ ساری کے ساری معیشت کی باغ دوڑ کیپٹلزم سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے حکومت کا اس سے تعلق نہیں ہوتا اسی طرح سوشلزم میں ساری کے ساری باغ دوڑ حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے عوام کا اس سے عمل دخل ہی نہیں ہوتا اسلام کیا کہتے ہیں اس کو بھی ہم بعد میں پڑھیں گے لیکن ایک تارفتہ کے سرمایہ دارانہ نظام کیا ہوتے اور سوشلزم کیا ہوتے سوشلزم میں ساروں کو برابر کی چیزیں دی جاتی ہیں اور کیپٹلزم میں ہر بندے کی اپنی مرضی ہے جتنا وہ کمائے جیسے کمائے جو کرنا چاہے حکومت اس میں دخل اندازی نہیں دے گی سوشلزم میں حکومت خود اسے کہہ کہتے ہیں ہر چیز لے کر تو برابر کی تقسیم کرے گی تو خیر اس پر اتنا ہم نے زور نہیں دینا بھی آگے چل کے پورا ٹاپک آئے گا مین چیز یہ ایڈم سمیت کی کتاب تھی ویلت آف دا نیشنز دولت اقوام اس کا فوکس کس پر تھا دولت کے علم کے معاشیات دولت کا علم ہے اور یہ ظاہر ہے دولت سارا فوکس ہے تو کیا کیپٹلزم سسٹم کی بائبل کہلائے گی بائبل کہتے ہیں ڈکشنری جس کے اندر سارا کچھ آ جائے تو وہ تعریف کیا کرتے ہیں وہ کہتا ہے معاشیات ایک ایسا علم ہے دیکھیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں سائنس علم کو پڑھ رہے ہیں تو معاشیات ایک ایسا علم ہے جس میں ہم یہ مطالعہ کرتے ہیں کیا مطالعہ کرتے ہیں ہم سٹیڈی کرتے ہیں کیا سٹیڈی کرتے ہیں کہ دولت کس طرح پیدا کی جاتی ہے بچو یہ پوائنٹس بنا لیں دولت کس طرح پیدا کی جاتی ہے ظاہرہ دولت پیدا ہوگی تو استعمال ہوگی کیسے صرف کرتے ہیں اسے کیسے صرف کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کیسے کے اندر تو اسے کیسے صرف کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی دولت پیدا کیسے کی جاتی ہے اور اسے پھر صرف کیسے استعمال کیسے کیا جاتا ہے آپ نے وہ جب موبائل پہ آپ ڈائل کرتے ہیں ہلپ لائن پہ تو کہہ کہتے ہیں معزز صارفین جو لفظ معزز ہوتا ہے معزز نہیں ہوتا یہ بھی بی the way آپ یاد کر لیں کہ معزز ہوتا ہے معزز نہیں ہوتا تو معزز صارفین صارف یوزر استعمال کرنے والا تو دولت پیدا کیسے ہوتی ہے اور پھر صرف کیسے کی جاتی ہے اور اس کی تقسیم کیوں کر ہوتی ہے اچھا پیدا بھی کر لی استعمال بھی کر لی پھر اسے ڈیوائیڈ بھی کرنے کہ کس کس کو کیسے کیسے کتنی کتنی دولت کس طرح ملے گی اسی طرح معاشرہ چلے گا تو تیسری چیز کیا ہے کہ تقسیم کیوں کر ہوتی ہے اور چوتھی چیز اس کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے تو بچو آپ لوگوں نے یہ چار چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ معاشیات دیکھیں بک میرے سامنے نہیں ہے آپ کے سامنے سے بھی بک ختم ہو گئی ہے نکل گئی ہے سکرین پہ نہیں ہے اور کیا ہیں معاشیات ایک ایسے علم ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتے ہیں کہ دولت کس طرح پیدا کی جاتی ہے کس طرح اسے استعمال کیا جاتا ہے یا صرف کیا جاتا ہے وہ کیوں کر اس کی تقسیم کیوں کر ہوتی ہے یعنی کس طرح اس کی تقسیم ہوتی ہے اور اس کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے یعنی بنائی کیسے جائے گی اسے استعمال کیسے کیا جائے گا اور اس کا تبادلہ کیسے کیا جائے گا امید ہے کہ جتنی دفعہ میں نے ریپیٹ کی اور جس انداز میں میں نے ریپیٹ کی ہے اب وہ یہ یاد ہوگی ہوگی نہیں ہوئی تو اسے کر لیں اچھی طرح یاد تو آگے ایڈم سمیت کہہ لکھتا ہے the great object of political economy of every country is to increase the riches riches کیا ہیں کہ اس کی جو امارت یعنی اس کے جو جو اس کی چیزیں ہیں جو اسے امیر کرے ریچز یعنی امارت یعنی کہہ لیں کہ جو آپ کے پاس چیزیں ہیں and power اور اس کی قوت جو ہے of that country تو وہ کہتا ہے the great object of political economy of every country is to increase the riches and power of the country کہ کسی بھی جو اہم مقصد ہے اس سیاست معاشیات کا جو سب سے اونچا مقصد ہے great جو سب سے main مقصد کہہ لیں مرکزی جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی قوم کی قوت اور اس کی امارت یعنی اس کے پاس دولت کتنی ہے اور یہ ساری چیزیں اس کو بڑھانا ہے ایڈم سمیت کے دوسرے امخیال انہوں نے بھی اسی طرح کی definition کی کیا کہہ دیں معاشیات کا تعلق دولت کی نویت نویت یعنی وہ دولت ہے کس طرح کی آیا وہ دولت پیسوں میں ہے یا وہ property land میں آ رہی ہے کہ کس جگہ پہ وہ کس طرح دولت کس قسم کی ہے کس نو کی ہے نو کہتے ہیں قسم کو تو نو سے نویت تو معاشیات کا تعلق دولت کی نویت پیدائش دولت اور تقسیم دولت سے ایڈم سمیت میں کیا کہا تھا کہ اس کے پیدا کیوں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو پیدائش دولت اسے صرف کیسے کرتے ہیں تقسیم ہے دولت اور اس نے آگے تبادل ہے ایڈم سمیت کی چار چیزیں کیا تھیں دولت بنتی کیسے استعمال کیسے ہوتی ہے تقسیم کیسے ہوتی ہے اور تبادلہ کیسے ہوتے اور یہ سینئر کی کیا ہے کہ دولت کی نویت اس کی پیدائش اور اس کی تقسیم کے ساتھ معاشیات کا تعلق ہے ایف اے واکر کہتے ہیں کہ معاشیات ایک ایسا علم ہے جس کا واسطہ دولت سے اب دیکھیں سارے کا سارا کلاسکی تعریفوں کا فوکس دولت کے اوپر ہی ہے ایک فرانسیسی معاشیات جے بی سے کا نکتہ نظر یوں ہے کہ معاشیات ایسا علم ہے جس میں دولت کے سلسلے میں سارے معاملات پر غورا فکر کیا جاتا ہے دولت کے حوالے سے نیز یہ کہ اسی کی روح سے ایکنومکس ایسا سائنس وچھ ٹریٹس اف ویل اچھا جے ایس ملس کہتے ہیں کہ معاشیات دولت کی پیدائش اور اس کی تقسیم کا علم ہے دیکھیں پیدائش اور تقسیم کا علم نویت اگر ڈال دیں تو سینئر ہو گیا اور اگر یہ چار چیزیں رکھیں تو ایڈم سمیت وہی ساری چیزیں بس آپ نے مطلب اور یہاں ایک اور چیز دیکھیں جے بی سےز کون ہے وہ فرانسیسی ماہر معاشیات ہے یہاں جے بی سےز کا نام آیا تھا لیکن یہ نہیں تھا بتایا کہ وہ فرانسیسی ہے ٹھیک ہے تو یہ فرنچ ہے اسے کہے گئے دیں فرانس کا بند ہے فرانسیسی تھا تو یہ بھی آپ ایک اس کا پوائنٹ رکھ لیں اب دیکھیں کلاسکی تحریف سے ہم نے چیزیں کیا خذ کی ہیں نمبر ایک پیدائش یہ ایڈم سمیت کی ڈیفنیشن ہم نے جو چار پوائنٹس ہی آپ کو یاد ہو چکے ہیں کہ پیدائش یعنی دولت بنتی کیسے ٹھیک ہے صرف اسے استعمال کیسے کیا جاتا ہے تقسیم کیسے ہوتی ہے دولت یعنی آپ اس میں بندی کیسے اور تبادلہ ایکسینج کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کی خوبیاں کیا ہیں تو اس کی خوبیاں کیا ہیں یہ آپ ان میں سے دیکھیں یہاں انہوں نے خوبیوں میں ادھر تو اتنی نہیں لکھی چھے لکھی ہیں آگے جاگے آپ دیکھیں گے زیادہ ہو جائیں گی تو آپ نے اگر پانچ چھے لکھ دیں چار پانچ لکھ دیں تو بہت ہوں گی منفرد حیثیت گیا ہے لیکن بچو دو تین نہیں لکھنی کم از کم چار پانچ چھے ساتھ لکھ لیں تو اس کی منفرد حیثیت کیا تھی کہ اس تعریف سے علم معاشیات الگ حیثیت کو مانا گیا ہے اور اسے بازابدہ علم کا درجہ مل گیا اس سے پہلے معاشیات کو بقاعدہ ایک علیدہ علم نہیں تھا کہا جاتا ٹھیک ہے اس تعریف کا کیا فائدہ ہوا کہ معاشیات ایک علیدہ علم کے طور پر تصور کی جانے لگی بازابدہ علم ایک علم ہوتا ہے نا کہ دیکھیں علم تب ہی ہوگا جس کو بازابدہ طریقے سے اس کی اہمیت دولت کی افادیت اور اہمیت کو تسلیم کر لیا گیا اور کیونکہ اس پر کافی روشنی پڑتی ہے ٹھیک ہے عوامل اس کے کیا ہے عوامل کی جمع عامل کیا ہوتا ہے کام کرنے والا تو عاملین پیدائش یعنی جو چیزیں بنیں گی تو اس کے وہ پیدائش کی کیا کیا چیزیں لینڈ لیبر وغیرہ وہ چیزیں وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے عوامل کیا آئیں کن چیزوں سے یہ پیدائش ہو رہی ہے دولت کن چیزوں سے بن رہی ہے تو وہ جو عاملین پیدائش کا تفصیلی ذکر ہوا جو پیداوار کے عمل کو مکمل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جن کی افادیت ظاہر ہوتی ہے صرف یعنی علم معاشیات میں صرف یا خرچ کے کردار کو جاگر کیا گیا تو یہ جتنا زیادہ وہ اتنا ہی پیداوار کو تقریبت حاصل ہوتی ہے یعنی جتنی دولت جو ہے گردش کرے گی استعمال کی جائے گی اتنی ہی ایکانومی اچھی ہوگی جتنا گھر میں رکھی جائے گی اتنی ہی خراب ہوگی اور یہ چیز ہم انشاءاللہ زکاة میں بھی پڑھیں گے تبادلہ اشیاء کا تبادلہ کیوں کیا کر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز لے لیتے ہیں یہ جو ایکسچینج ہے پیسے دے کر کوئی چیز خرید لی ہم نے اسے پیسے دیئے یا سونے کی یا چاندی کی چیز دی اور اس سے ہم نے کوئی اور چیز خرید لی تقسیم اب یہ دیکھیں اس میں چار پوائنٹس تو ہوئیں گے پیدائش صرف تقسیم اور تبادلہ یہ چار تو وہی پوائنٹس ہیں صرف منفرد حیثیت اور اہمیت والی آپ لے آئے ہیں تو آپ کے سارے میرٹس خوبیاں کنے کہیں گے میرٹس کو اچھایاں یہاں صفات کوالٹیز ہی انہوں نے تھوڑا تھوڑا لکھے بعض جگہوں میں اچھا بھی ہے کلاسکی تعریف تعریف کے نقائص اس کے ڈیفیکٹس کیا ہیں ہم نے پہلے بات کیا انہوں نے سارے کا سارا فوکس کس چیز پر ڈال دیا دولت کے اوپر تو لوگوں نے کہا کہ نہیں معاشیات صرف دولت کا نام نہیں اگلی تعریفوں میں ہم دیکھیں گے دولت پر ڈال دیا دوسری چیز اقدار کا فقدان جب ہر بندے کا مطمئن نظر جو ہے وہ دولت کا معنی ہوگا ہر بندے کے ذہن میں دولت ہی ہوگی تو وہ پھر اقدار یعنی قدروں کی جو جمع ہے جو پیچھے اقتدار انہوں نے لکھ دیا تھا پروف ریڈ نہیں تھا کیا اقدار جو ہیں وہ جو قدریں ہیں وہ جو ویلیوز ہیں وہ جو چیزیں ہیں کہ ناجائز طریقے سے دولت نہ کمائی جائے اس کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے تو یہ چیزیں جب ختم ہو جائیں گی سپیرچوالیٹی اس میں سے اخلاقی آدھ نکل جائے گی روحانیت نکل جائے گی تو دیکھیں جب سارے کا سارا فوکس دولت پر ہو جائے گا تو یہ سارے کام ہو گئے اس کے بعد اس میں لالچ آ جائے گا اس تعریف یہ تعریف جو ہے لالچ کو زیادہ اسے کہ کتنے بڑھاتی ہے کہ بندے نے ہر بندہ دولت کے پیچھے جیسے مرضی کمال ہو اور میرے پاس ہی ہر چیز ہو اچھا آگے دیکھیں چوتھا کہ حل نہ ہو نا کہہ دیں جدید دور کہ نتنے مسائل جنب لے رہے یہ تعریف اسے حل نہیں کر سکتی تو اس طریف کو انہوں نے یہ بھی اتراز کیا گیا کہ یہ ایکنومی کی ایکنومکس کی اچھی تعریف نہیں ہے تو مادی خواہشات جو ہیں انہوں نے کہا چند مفقرین جو ہیں انہوں نے اس دولت پرستی یا دولت کا بودھ یا بخیل سروت کہتے ہیں یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے دولت پرستی یا دولت کا بودھ یا بخیل سروت کہتے ہیں حتیٰ کہ کارلائل اور رسکنز نے خنزی رانہ عمل یہ بہت امپورنٹ لائن ہے اس کو انڈر لائن کر لیں ہائلائٹ کر لیں کارلائل اور رسکن یہ آگے جا کے بلکل اگلے لیکچرز میں ہمیں یہ کارلائل اور رسکنز کو ہم پڑھیں گے یہ دیکھیں اعتراض کون کر رہے ہیں ایڈمز میں اس کے جو ہامی ہیں جو اس کے پیروکار ہیں ان کی تعریف کو اعتراض کون کر رہے ہیں کارلائل اور رسکنز اور وہ کہہ گیا رہے ہیں کہہ دیں یہ پگ سائنس ہے خنزی رانہ سور والی سائنس ہے یعنی وہ اچھی نہیں ہے شیطانی ہے یہ آپ سردگی پھیلانے والا علم ہے ٹھیک ہے جسمل سائنس ہے کوسپل آف میمنز ہے یہ چیزیں حالانکہ ایسا نہیں ہیں یہ زیادہ فضول پروپوگینڈ ہے اور دولت کے خلاف نفرد و حقارت و بھارنے کا مضموم طریقہ ہے تو دولت کہتے ہیں کہ دولت اپنے طور پر کوئی بوری چیز نہیں ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشیات جو ہے وہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ ڈیفنیشن کر دی تو یہ ایک خنزیرانہ علم ہو گیا شیطانی اور افسردگی پھیلانے کا جبکہ دولت جو ہے وہ بری نہیں ہے لیکن اگر ہم ایڈم سمیت اور اس کے فالورز کی ڈیفنیشن دیکھیں تو ہمیں دولت صرف بری ڈیریکشن میں نظر آتی ہے جبکہ ایسی چیز نہیں البتہ اس کو حاصل کرنے کے طریقے جائز بھی اسے انسان کو خستہ سوارڈڈ زیل خور کرنے والا مطالعہ یا تحقیق انکوائری کہتے ہیں یہ تھی بچو آج کی اسے کہہ دیں ہمارا ٹاپک ہم نے اس کی خوبیاں بھی دیکھ لیں اس کی خامیاں بھی دیکھ لیں اس کو اچھی طرح دیکھ لیں اور میرا خیال ہے یہ جو پہلی ایڈم سمیت کی ڈیفنیشن اتنی آسان ہے اس ڈیفنیشن میں چار چیزیں ہیں جو بہت آسانی سے اگر آپ یاد کر لیں چار پوائنٹس آپ کو ڈیفنیشن بھی یاد ہو جائے گی اس کے مین پوائنٹس بھی یاد ہو جائیں گے اس کی خوبیاں بھی یاد ہو جائیں گی اور اسی کی بیس کے اوپر اس کی خامیاں بھی آپ کو یاد ہو جائیں گی اس میں کوئی یاد کرنے والا نہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو مشکل لگے تو مجھے ضرور بتائیے گا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو پہلی کلاسکی تعریف ہے یہ اتنی مشکل نہیں نو کلاسکی توڑی سی مشکل ہوگی جو جدید معاشیات کی تعریف ہے وہ بھی بہت آسان ہے سارے کا سارا انشاءاللہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے اتنا مشکل نہیں ہے لیندھ ہی ضرور ہے مشکل نہیں ہے اس وقت سے ہم نے ایک دن بھی سکپ نہیں کرنا تو اگر لائف سیشن کی ضرور تو مجھے وٹس پہ بتا دیں گروپ پہ بتا دیں لائف سیشن رکھ لیں نہیں ضرور تو بھی بتا دیں تاکہ اگلا لیکچر اور کسی چیز کی سمجھ نہ آئے کسی لفظ کی سمجھ نہ آئے کسی چیز کی ضرور بتائیں اسے اپنے اندر نہ رکھئے گا کیونکہ ایک بھی لفظ آپ